بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احمد اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہنی بک یوٹیوب چینل صبح اٹھ کر نہار مو صورت القوسر کو اس طرح پڑھ لو کہ گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے کا انشاءاللہ عزمہ کر دیکھ لو مال و دولت کے حوالے سے بہت سارے آپ کے سامنے وظائف شیئر کیے لیکن آج کا جو آپ کے سامنے وظائف شیئر کر رہوں بہت ہی قیمتی بہت ہی نایاب اور بہت ہی مجرب عمل ہے اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے یہ عمل کیا اور بہت فائدہ ہوا ہے یہ صورت القوسر کا ایسا عمل ہے کہ مجھے اس حوالے سے بہت پہلے بھی میں نے ایک دفعہ شیئر کیا تھا تو بہت ہی اچھا فیڈمیک ملا اور انشاءاللہ الزیز اب دوبارہ جو آپ کے سامنے شیئر کیا جا رہا ہے اس کے وقت کے حساب سے کب پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ الزیز اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ الزیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے مال دولت پیسے کے تمام مسائل حال ہو جائیں گے اور اتنا مال دولت آ جائے گا کہ آپ کو خود بھی نہیں معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ کتنا مال کتنی دولت ہے تو کیسے صورت القوسر کو پڑھنا ہے صبح اٹھ کر نہارمو اس ویڈیو کے اندر شیئر کرو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا چینل کے اوپر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک ان کے بٹن کو دوبار لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز آپ کو واد واد مل سکیں اگر چاہتے ہیں کہ آپ پر رزق اور دولت کی ایسی بارش ہو کہ آپ کی سات نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہ ہو اور اتنا مال ہو کہ رشتے دار حیران رہ جائیں تو صبح نہارمو اشراق کے وقت اشراق کا وقت کونس ہوتا ہے میں نے اکثر ویڈیو میں بتلا دیتا ہوں کہ فجر کی نماز جب آپ پڑھ لیں فرائز پڑھ لیں اس کے بعد جو سورج نکلتا ہے سورج نکلنے کے سے لے کے بیس منٹ تک ٹھیک ہے یہ وقت ہوتا ہے اور بیس منٹ کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے وہ اشراق کا ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی سورج نکل آیا آپ اس کو ٹائم نوٹ کریں آج کل عموماً مل جاتا ہے آپ کو نیٹ پہ بھی آپ سارچ کر سکتے ہیں کہ سورج کی سونگ نکلتا ہے اس وقت سے لے کے بیس منٹ کا جو درمیان کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے اس کو اشراق کا وقت کہتے ہیں ٹھیک ہے اس تیم اشراق کے نوافل بھی ہیں اور اکثر حدیث میں ہے کہ اشراق کے وقت جو ہے وہ رزقی تقسیم ہوتی ہے تو اشراق کے وقت اس طرح سورت القسر پڑھ لوں تو کس طرح میں بھی آپ کو بتلا رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ عزیز کبھی مایوس نہیں ہوں گے عمل کے عمل یہ آپ کے سامنے آگیا کہ اشراق کے وقت تین سو تیرہ مرتبہ سورت القسر پڑھیں ٹھیک ہے پہلے اشراق کے نوافل پڑھیں آپ جو جتنے بھی آپ نوافل پڑھنا چاہئے آپ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ سورت القسر پڑھنے میں اور یاد رکھئے کہ شروع میں اور آخر میں تیرہ تیرہ مرتبہ ہی دروشی پڑھنا وہ سب سے بہترین دروشی جو نماز والا دروش ہے نماز میں ہم پڑھتے ہیں دروت ابراہیمی وہ آپ پڑھیں اس کے بعد آپ نے پانی کا ایک گلاس لینا ہے پہلے ہی لے کے آپ رکھ لیں اسے اوپر دم کریں تین سو تیرہ مرتبہ جو پڑھیں گے اس کو دم کرنا ہے اس میں سے آدھا پانی کچھ پانی پی لیں کچھ پانی چہرے کے اوپر مل لیں اور ایسے مل لیں کہ پانی نیچے نہیں گرنا چاہیے کیونکہ سورت پڑھی گئی ہے بابرکت پانی ہے نیچے گرے گا تو اس کی بے حرمتی ہے تو اس سے بچانا ہے آپ نے دھیان رہے کہ پانی نیچے نہ گرے اور اس کے بعد چند دن یہ عمل کریں تو انشاءاللہ لزیز آپ کے رزق میں دولت میں مال کے اندر بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا تو اس عمل کو ضرور کیجئے جیسے ہی ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ لزیز عمل شروع کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں فیملی فرنس کے ذات ضرور شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر تب تک